ہمارا جو لاہور جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ پاکستان کے سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ہے پاکستان کا دل ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ہزاروں لوگ بھی روزگار مل جائیں گے تو ہم نے ازاد کے ازاد کی فیر کو ایساچ کچھ دیا نہیں ہے نام تو دیا نا کہ ازاد کشمیر یعنی کہ ہم نے یہ تو دنیا کو بتایا کہ یہ ازاد ہے یعنی نام کے حوالے سے ازاد ہے اگر آپ نے زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا ہے تو وہ آپ حاصل کر لیں لیکن جو زمین پر ٹکڑے پر رہنے والی لوگ ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہوتی ہیں ان کو بھی کچھ دینا ہوتا ہے ان کو صحت کی سہولیات دینی ہوتی تعلیم کی سہولیات دینی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے پاس دینے کے قابل نہیں ہے آپ لوگ اگر آپ لوگ قابل نہیں ہیں تو بھئی دیکھیں آپ جو کشمیری کے لوگ ہیں میرا کو تین چار کشمیری کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی میں نے رائی یہ دیکھیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں آنا چاہتے اس سے پہلے تو یہ جو ملے ہیں یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں جو یہ ملے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے ہماری یود کو یہ سکھایا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں خاص طور پر جو ہندو بھائی ہیں ہمارے عیسائی بھائی جتنے ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں تو یہ جس ملہ نے آپ کو یہ بات سکھایا میں اپنی یود کو کہتا ہوں وہ سب سے بڑا آپ کا دشمن ہیں اس انسان سے دور ہیں جو آپ کو یہ بات سکھاتا ہے دیکھیں ہندو ہے چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ مسلم ہیں اگر وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے تو اس کی ہم ریسپیکٹ کریں گے اگر وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے تو پاکستانی جو ہے نا پاکستانی امام اور جو پاکستانی کی پولیٹیشنز ہیں پولیٹیشنز تو بیچار ہے خیر ان کو سائیڈ پہ کریں جو پیچھے ان کے ہنڈلرز ہیں انہوں نے ہمیں شروع سے یہی سکھایا ہے کہ ہر جگہ پہ مسلمان ٹھیک رہ رہے ہیں صرف انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے باقی ہر جگہ آپ مسلمان جو ہے دودھ اور شہد کی نیرے بیاری ہیں یشی کر رہے ہیں ان کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی ہمارا ایک ایسا وہ جسے ہم دشمن سمجھتے ہیں وہ تو ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے نا اگر آپ نے مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنی ہے پھر آپ چائنہ کے اندر بھی کریں پھر آپ روحنگیا کے اندر بھی کریں پھر جدر بھی ہوگا کیونکہ ایک ملک کے اندر بہت سارے مذہب رہتے ہیں اور ان سب کا گردار ہوتا ہے اس ملک کی ترقی کے اندر اور جس کے اندر ہمیں انڈیا کے اندر وہ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں وہاں پہ اوپر آپ دیکھیں ان کی انڈین ٹیم کے اندر کتنے مسلم زین جو کھیل چکے ہوئے ہیں عرفان پتھان دیکھ لیں یوسف بٹھان دیکھ لیں محمد شامی دیکھ لیں زہیر خان دیکھ لیں محمد کیف دیکھ لیں محمد سراج ٹھیک ہے محمد سراج دیکھ لیں وہاں پہ دیکھیں اس نے سی ایس ایس کیا میں یہ انڈین لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا نظام یہ ہے کہ اس بچارہ میڈل کلاس فیملی سے اٹھ کے اس نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا پاکیزان کا سب سے یہ کلیر کریں جس میں آپ کی جو ہے نا وہ چوز ہونے کی ریشو تقریباً 0.7 پرسنٹ ہوتی ہے جتنے لوگ امتحان میں حصہ لیتی ہیں لیکن وہ بندہ میڈل کلاس فیملی سے اٹھ کے اس نے سی ایس ایس کا پیپر دیا کلیر کیا اور پوسٹنگ اس کی ہوئی اس کے بعد ہمارے کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالا کیونکہ وہ ایک اماندار آدمی تھا وہ اپنے کام کو امانداری سے کر رہا تھا اس کو کام نہیں کرنے دی آخر کار وہ ڈپریس ہوگے اس نے شاکبر کے بہت سارے کریٹکس ہیں میں اس کا کریٹک نہیں ہوں میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ 49 ایرز اس نے رول کیا پورے انڈیا کے اوپر اور اس نے کس طرح ہندووں کو مسلمانوں کو کریشنز کو سب کو اکٹھا کر کے رکھا ہے وہی پولیسی جو ہے نا اب یہ میں خاص اس پولیسی کی بات کر رہا ہوں پوری اکبر بادشاہ کی سوچ نہیں دھو برا یہ بات ذہن میں رکھیے گا اب اسی چیز کو میرا خیال ہے کہ انڈیا اس ٹائم لے کے چل رہا ہے اس نے ہمیں جا کے امریکہ کی وارک اندر کیوں کس ہیٹا ستر ہزار مسلمانوں نے پاکستانیوں نے وہاں پہ اپنی جان دی پہلے میں کجھے بتائیں کہ آپ کو مسئلہ کیا تھا آپ کیوں امریکہ کی وارک اندر جا کے وڑے ہیں آج تک ہم اس کے جو کونسیکونسیز ہیں وہ بھوکت رہے ہیں اور اگلے چالیس سال تک ہم بھوکتے رہیں گے یہ آپ کو جو میں بھی نیوز بتا رہا ہوں ایمبیسٹر ہیں رہ چکے ہیں عبدالباسی صاحب انہوں نے یہ بولا کہ بھائی بالا کو سٹرائک جیسا پھر کوئی سچویشن ہو سکتی اگر وہ الیکشن وین کرتے ہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ انڈین پرائیم نیسٹر کو کیسا عمل پرائیم نیسٹر سمجھتے ہیں اپنی ان کی پبلی کے لیے یار سب سے پہلے تو جو نرندرم ہوتی ہے ان کا اپنی نیشن کے لیے تو وہ بہت اچھا آدمی ثابت ہوا ہے کیونکہ اس کے دور کے اندر اس نے بہت ترقی کیا انڈیا نے اور خاص طور پر آپ دیکھیں جو جی ٹونٹی ہوا ہے اس میں اس کی بڑی اپنا ہے اچیومنٹ اور اس کے بعد جو انہوں نے اب ان کی سٹرائک ایک چینج دیکھ لیں آپ ان کی محشت دیکھ لیں وہ میرے خلال فورت لارجسٹ ایکانومی ہے لیکن ان کے مطابقے کچھ ہی سالوں میں وہ فورت اور تھرڈ لارجسٹ ایکانومی بن جائیں گے اور اس کے بعد ریسینلی جو ان کا قطر کا ایشو ہوا ہے اس کے بعد جو اسرائیل کا ایشو ہوا ہے اس سب میں انہوں نے نا اپنی نیشن کا مقدمہ جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے لڑا ہے چاہے وہ فورن پولیسی کی طرف سے دیکھ لیں ایکانومی کی طرف سے دیکھ لیں یا ان کے دیکھیں نا سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ انڈیا کے اندر بہت سارے کلچرز ہیں بہت ساری زبانیں ہیں بہت سارے مذاہب ہیں ان سب کو میرے خیال اکٹھا رکھنا یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے اب پاکستان کے اندر نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ مسلمز ہیں لیکن جہاں پہ ہم اکٹھا نہیں رکھ پا رہے ہیں وہاں تو ہر دس پندرہ کلومیٹر بعد بیس کلومیٹر بعد مذہب بھی چینج ہوتا ہے مذہب تو ہر جگہ میں مذہب کے لوگ مجود ہوتے ہیں ان کو کیری کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو ایک اچھی سوچیشن میں فٹ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے مینیج کرنے کے لیے آپ ہمارے یہاں دیکھ لیں ہمارے مسلم جو ہیں وہ اکثریت کے اندر ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو ہمارے مذہبی بنیادوں کے اوپر بہت سارے مسائل ہیں ہوں گے وہاں پہ بھی لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ وہاں پہ اتنی بڑی ان کی پاپولیشن ہے اس کے باوجود مینیج کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر تو ایسا یہاں پہ مینیج نہیں ہوا یہاں پہ تو ایک اکثریت ہے پھر بھی مسائل ہیں دلشاط بھائی آپ نے یہ بات کی کہ یہاں پہ 90% مسلم ہیں یا 90% سے بھی زیادہ وہاں پہ بہت سے ایسے مذہب کے لوگ رہتے ہیں میرے خیال سے جو میں فیل کرتا ہوں جب ان سے میں انڈین سے بات کرتا ہوں یا میں کمنٹ سیکشن پڑھتا ہوں ان کا یہ ماننا ہے یا ان کی بھی یہ سوچ بن چکی ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو بھی ہے وہ انڈین ہیں ہندو مسلم سیکھے سائی اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ارز وہ اس میں ہوگا لیکن وہ سب ایک دوسرے کو ایسے انڈین سمجھتے ہیں یہ ہمارے مائنڈ میں کنسیپٹ ہے کہ انڈیا میں مسلمان بھی ہیں انڈیا میں ہندو بھی ہیں انڈیا میں مسلمانوں پہ پتہ نہیں کیا یا پاکستان میں مسلمان زیادہ یعنی پاکستان میں پاکستانی ہونے چاہیے ہندوستان میں انڈیا والے ہونے چاہیے انڈیا میں انڈیا والے ہونے چاہیے یہ جب کنسیپٹ آتا ہے کہ یہاں پہ مسلم ہیں یہاں پہ ہندو ہیں آپ کو نہیں لگتا ہماری سوچ سے ہی بہت سا ڈیفرنس آ جاتا ہے یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا مذہبی بنیادوں کے اوپر آپ کسی کے اوپر انتشار نہیں پھلا سکتے مذہبی بنیادوں کے اوپر آپ کسی کو پیچھے نہیں رکھ سکتے آپ سے میں اتنی بات کہتا ہوں کہ یورپ کی ترقی تب سٹارٹ ہوئی تھی جب انہوں نے پاپ کو ویٹیکن سٹی میں بٹھا دیا تھا اور سیاسی معاملات سے الگ کر دیا تھا ٹھیک ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ جو ہمارے ملے ہیں ان کو مسجدوں میں بٹھائیں اور ان کو ایک جگہ پہ قید کر دیں ان کو کہیں کہ آپ کا پولٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے قید کرنے سے مراد میرا یہ ہے کہ ان کو ایک ایسی سپیس دیں جہاں پہ یہ پولٹکل معاملات کے اندر اپنا لچ فرائی نہ کریں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی ایک آج کل کے جو ہمارے اب آپ پانچمی کلاس کے بچے کو اٹھا کے پوچھ لیں کہ زمین کیا سٹیشنری ہے اور ہمارے اسی اسی سال کے لمای کرام بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں زمین سٹیشنری ہے میں کوئی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مذہبی بنیادے پر مذہب کو سائیڈ پر رکھیں دیکھیں آپ نے پریکٹیس کرنا ہے مذہب کوئی سکھ ہے کوئی ہندو ہے کوئی مسلم ہے اپنا مذہب پریکٹیس کرے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں البتہ اگر آپ مذہبی بنیادے پر کسی اور مذہب کے لوگ کے اوپر انتشار کریں گے یا ان کو تنگ کریں گے یا ان کو اوپر زمین تنگ کریں گے تو چاہے وہ ہمارا ہندو بھائی ہے چاہے وہ ہمارا عیسائی بھائی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ظالم اگر مسلم بھی ہوگا تو وہ ہمارے لیے بہت برا ہے برا ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہمارے پاکستان کے لیے بہت برا ہے یہ باتیں کچھ لوگوں کو تھوڑی کڑوی لگ دیئے کہ یار یہ کیسی بات کرتے ہیں منورٹیز کی یا ہندووں کی یا سکھوں کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں ہم پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں آپ نے ان کو ہندو سکھ کرسٹن بنایا ہمارے لیے وہ سب پاکستانی ہیں جتنا ہم پاکستانی ہیں اتنے ہی انہیں پاکستان میں رائٹ ہونا چاہیے پاکستان کی ترقی کے اندر دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاکستان کی ترقی کے اندر صرف مسلمانوں کا ہاتھ نہیں ہے یہاں پہ حیسائیوں کا بھی ہے اور لیسنڈلی تو ایک ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ میرے خیال ہے ادھر گئے ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے ائر چیف مارشل بنے ہیں غالبن ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے تو ہمارے ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی جوبز آتی ہیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہر مذہب کو پروپر جو ہے وہ فیسیلٹی ملنی چاہیے کہ وہ اس میں جا کے اپنا پاٹیسپیٹ کر سکے کیونکہ ایک ملک کے اندر بہت سارے مذہب رہتے ہیں اور ان سب کا گردار ہوتا ہے اس ملک کی ترقی کے اندر اور جس کے اندر ہمیں انڈیا کے اندر وہ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں وہاں پہ اوپر آپ دیکھیں ان کی انڈین ٹیم کے اندر کتنے مسلمز ہیں جو کھیل چکے ہوئے ہیں عرفان پتھان دیکھ لیں یوسف پتھان دیکھ لیں محمد شامی دیکھ لیں زہیر خان دیکھ لیں محمد کیف دیکھ لیں محمد سراج ٹھیک ہے محمد سراج دیکھ لیں وہاں پہ دیکھیں اب ان کی یہ ٹیم کے یہ جتنے میں نے کوئی پلیرز گنوائے ہیں یہ سارے بیک بون ہے ان کی ٹیم کے ٹھیک ہے اگر مذہبی بناندی کے اوپر وہ ٹیم سیلیکٹ کرتے تو شاید انڈیا اپنے چھ سات سٹار سے محروم رہتا تو اسی طرح عمران ملک ہے کشمیر سے کشمیر سے عمران ملک ہے اس طرح اور دوسری بات میں آپ کو کشمیر پہ تو نرندر موڈی کے پہلے آ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کشمیر پہ میں پہلے سوال کروں گا بڑی زبردر صاحب نے بات کی ہے کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ کچھ لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے میڈیا میں کہ اگر انڈیا میں پرائیم نیسٹر دوبارہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر جو اس ہے میں انڈرندر موڈی وہ دوبارہ الیکشن ون کرتے ہیں پرائیم نیسٹر بنتے ہیں تو جیسے آرٹیکل 370 ہٹایا گیا اب پاکستان سائیڈ کشمیر بھی جو ان سے ہاتھ سے چلا جائے گا یہ تاثر دیا جا رہا ہے مجھے بتائیں آپ کشمیر کے حوالے سے کیا اپنین رکھتے ہیں ہاتھ سور پہ جو پاکستان سائیڈ کشمیر ہے کیا وہاں پہ بڑے رائٹ دیے جا رہے ہیں کیا وہاں پہ کیا اس کے اوپر کہنے جائیں گے یار میں سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ نیرندر موڈی جو ہے نا وہ میرے خیال سے وہ الیکشن ون کر دے گا جو میری ایک اپنی پرسنل رائے ہے کیونکہ انڈیا کے جو پولیٹکس کے حالات وہ میں نے دیکھیں کہ جو کانگریس ہے وہ بہت دور دور تک اس کا مقابلہ نہیں کر رہی البتہ جو عام آدمی پارٹی ہے جس کی دیلی کے اندر سرکار ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹاف ٹائم دے سکتی ہے اور پنجاب کے اندر انہوں نے کانگریس کو اور بی جے پی دونوں کو بہت ٹاف ٹائم دیا ہے کیونکہ انہوں نے دیلی کے اندر بہت زیادہ ڈیویلمنٹ کا کام کروایا ہے تو میرے خیال سے اگر نیرندر موڈی بنتا ہے دوبارہ پرائیم نیسٹر تو کشمیر کے حالات جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات بند سکتے ہیں لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں چلیں جی ٹھیک ہے آپ کے نظری کا مطابق جو پاکستان عمام سوچتی ہے جو پاکستان کے پولیٹکشن سوچتے ہیں کہ جی انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے اوپر کابیز ہے تو جو آپ ازاد کشمیر آپ ہمارے پاس جو ہے اس کو آپ نے کتنے اختیارات دے دی ہیں کتنے حقوق دے دی ہیں وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہرے بیہ رہی ہیں وہاں پہ بچہ پیدا ہوتا اور اس کو ملازمت مل جاتی ہے سر وہاں پہ حالات بہت خراب ہے ایون ہمارا جو لاہور جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ پاکستان کے سب سے زیادہ پوپولیٹڈ ہے دل ہے پاکستان پاکستان کا دل ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ہزاروں لوگ بیروزگار مل جائیں گے تو ہم نے ازاد کفیر کو ایسا جو کچھ دیا نہیں ہے نام تو دیا نا کہ ازاد کشمیری یعنی کہ ہم نے یہ تو دنیا کو بتایا کہ یہ ازاد ہے یعنی نام کے حوالے سے ازاد ہے اگر آپ نے زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا ہے تو وہ آپ حاصل کر لیں لیکن جو زمین پہ ٹکڑے پر رہنے والی لوگ ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہوتی ہیں ان کو بھی کچھ دینا ہوتا ہے ان کو صحت کی سہولیات دینی ہوتی تعلیم کی سہولیات دینی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے پاس دینے کے قابل نہیں ہے اگر آپ لوگ قابل نہیں ہے تو بھئی دیکھیں آپ جو کشمیری کے لوگ ہیں میرا کو تین چار کشمیری کو لوگوں سے واسطہ بڑا ہے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی میں نے رائی یہ دیکھیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں آنا چاہتے جو کہ میری ایک پرسنل رائی آپ اختلاف کر سکتے ہیں میں جب کشمیر گیا ہوں خاص اور پہ یوت کی بات کریں خاص اور پہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی بات کریں انہوں نے یہی بولا ہے لیکن انہوں نے یہ بات کلیر کیا کہ بھئی پاکستانیوں سے ہمیں کوئی غصہ کوئی گلہ کوئی شکوا نہیں ہے لیکن پاکستان کی گورنمنٹ سے ہمیں بہت سے شکویں ہیں ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ایزے نیبر ایک اچھے نیبر کے طور پر رہنا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اپنی ایک ریاست ہے اور ازاد کشمیر یا ہمیں جونس ہے وہ کہتے ہیں جمہو اینڈ کشمیر کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں اچھا یہاں پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اسمبلی میں سکول میں کالیج میں ہر جگہ بتایا جاتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان یونائٹیڈ نیشنز میں ہم جا کے یہ نہیں کہتے کشمیر بنے گا پاکستان وہاں پہ جا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی کشمیریوں کو رائٹ دیا جائے وہاں پہ بھی جا کے یہ کہیں کہ ہم تو یہ جا رہے ہیں کشمیر پاکستان کشمیر تو بنا لو کہ پاکستان چلو آپ نے کہا کہ خواب ہے پہلے نمبر پہ تو یہ خواب آپ کا پورا ہونے والا ہے نہیں ہے اور اگر یہ خواب آپ پورا کرنا چاہتے تو مجھے یہ بتا ہے چار صوبے تمہارے پاس ہے نا ان چار صوبے کو ہم نے کیا دیا ہے انہیں تو پہلے پاکستان بنا اندر کے پی کے اندر ابھی قبائلی نظام چل رہا ہے ابھی تک وہاں پہ جو ہماری جو ادارے ہیں وہ جہاں پہ لوگوں کو قتلیں نا حق قتل کر رہے ہیں میں سیدھی بات کرتا ہوں اس کے بعد سندھ کے اندر آپ چلے جائیں انٹیریئر سندھ کے اندر وہاں پہ جہاں جانور پانی پی رہا ہے وہاں انسان پانی پی رہا ہے ٹھیک ہے آپ پنجاب کی ساری پہ چلے جائیں ساؤت پنجاب کے اندر وہاں پہ جا کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو گھر ہے اس کی منتلین کے پانچ ہزار سے بھی کام ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو حالات میں خود ساؤت پنجاب سے ہوں مجھے پتا ہے کہ ساؤت پنجاب کے کیا حالات ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان اندر جا کے دیکھ لیں بلوچستان کا سیونٹی پرسنٹ سے سکسٹی پرسنٹ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ الیکٹری سیٹی بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس جو اپنا علاقہ ہے نا اس کو یار آپ بہتر کر لیں میں آپ کو بتاؤں یوکے جو ہے وہ شاید ہمارے پاکستان سے بہت چھوٹا ہے رکھو ایک لے ہاں سے لیکن وہاں کے لوگ کتنے سخی ہیں وہاں کے لوگوں کے پاس کتنی فسیلٹیز ہیں یار زمین کا ٹکڑا حاصل نہیں کرنا ہوتا میں آپ کو پہلے کہا کہ آپ نے لوگوں پہ جہاں پہ وہ رہنے والے لوگ ہیں ان کو انصاف رہم کرنا فسیلٹیز دینی ہوتی ہیں تاکہ وہ وہاں پہ رہنا چاہیں اب یوکے پاکستان سے بھی چھوٹا ہے انڈیا سے بھی چھوٹا ہے ہر بندہ وہاں پہ جانا چاہتا ہے کیوں جانا چاہتا ہے ان کو پتا ہے وہاں پہ انسانی حقوق ہیں وہاں پہ فسیلٹیز ہیں وہاں پہ اعترامے مال اعترامے جان ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے پاکستان میں کہ یار آپ کیسی اللاجیکل بات کر رہے ہو پہ تکی بات کر رہے ہو آپ یوکے سے کمپیر کرتے ہو کبھی کسی اورپن کنٹری سے کمپیر کرتے ہو کوئی بھی کنٹری ہے ابھی تو ہمیں بنے صرف چھتر سال ہوئے ہیں پاکستان بنے تھوڑا ٹائم لگے گا بہتری آنے کے لیے تو ان کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی بنگلہ دیش کو پھر کتنا ٹائم لگا ہم سے آگے جانے کے لیے انڈیا بھی ہمارے ساتھ تھا وہ کہاں سے کہاں دنیا کی پانچویں بڑی کانوی بن گیا یہ لاجیک نہیں بنتے آپ اس کے اوپر کیا کہنا جو لوگ یہ کہتے ہیں پھر ہم پاکستان کو سوڈان کے ساتھ کمپیر کر لیتے ہیں اجیپٹ کے ساتھ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کے ساتھ کر لیں یار آپ نے ہمیشہ اس کو دیکھنا ہوتا جو آپ سے آگے جا رہا تو اسے سبق سیکھنا ہوتا آپ کے براپر اور آگے آگے چلا گیا اس سے آپ سبق سیکھتے ہیں اب ہم مثال انہی لوگوں کی دیں گے جو وہاں پہ آپ کے ساتھ چلے تھے اور وہ اب ترقی کر گیا اور آپ وہیں کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ہاں 75 سے 76 سالوں کے اندر ہم ایک اپنی قوم کو ایک پولیٹیکل نظام تک نہیں دے سکے ایک پولیٹیکل نظام ہم تو ابھی تک ڈیموکریسی یار دیکھیں اب تو ہمی تک ڈیموکریسی تک نہیں پہنچے ہمارے ہاں جرنیلوں نے مطلب کہ جو فوج ہے اس نے ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ہم سے پولیٹیشن سے زیادہ رول کی ہے آپ چاہے جرنیل عیوب خان کو دیکھ لیں جرنیل پریویز مشرب کو دیکھ لیں زیاو لکھ کو دیکھ لیں ٹھیک ہے انہوں نے ہم پہ زیادہ رول کی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو ہم حقیقی امانوں میں ڈیموکریسی تک نہیں پہنچے ٹھیک ہے میں آپ کو ہمیشہ حل بتاتا ہوں لوگ بہت ساری بات کرتے ہیں لوگ کچھ لوگ کیپٹلیزم کی بات کرتے ہیں سوشلیزم کی بات کرتے ہیں میں ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں میں کائل ہوں ڈیموکریسی کا ٹھیک ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے حالات بہتر کرنے ہیں تو آپ نے ڈیموکریسی کو فالو کرنا پڑے گا یا تو آپ ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کھلن کھلا اعلان کریں کہ ڈکٹیٹرشپ آپ چاہتے ہیں انڈین پرائی میریسٹر نیندر مہدی کی بہت پرانی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو یہ نہیں پتا پاکستان میں کسے بات کریں یہاں پہ پولیٹیشن معاملہ چلا رہے ہیں فوج معاملہ چلا رہی ہے ادارے معاملہ چلا رہے ہیں ایجنسیز چلا رہی ہیں اب میں ایک پاکستان کے میڈیا اس کے اوپر ایک آئی ایس آئی کا کیا نام ہے اس کا جنرل تھا اس کا میں پروگرام سن رہا تھا اس بندے کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایس آئی کسی کو وہ جواب دے نہیں ہے کیوں جواب دے نہیں ہے وجہ جب ہماری پارلیمنٹ جواب دے ہے جب ہمارا سینٹ جواب دے ہے جب ہمارا پولیس کا نظام جواب دے ہے تو وہ کیوں جواب دے نہیں ہے میں ایک سوال کرتا ہوں ان سے ٹھیک ہے سوال کرنا آپ کا رائٹ ہے لیکن سوال اتنا ہی کیجئے گا کہ جتنا آپ کو جواب اچھے سے مل جائے یہ نہ ہو کہ آپ کو جواب ملے نہ ملے ہم آپ کو نہ ملے یا آپ ہمیں نہ ملے پھر دیکھیں سوال کرنا ہر ایک رائٹ ہے دلشاہت بھئی مجھے یہ بتائیں یہاں پہ جب بات کی جاتی ہے ہم پاکستان میں کھڑے ہو کے لہور میں کھڑے ہو کے انڈیا کی بات کر رہے ہیں موسٹلی کرتے ہیں اوپل نہیں میں کہتا ہوں کہ ہم ان کے جنسی پالیسیز ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ کہاں پہ چلے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں یہ سب چیزیں ہیں لیکن ابھی تک یہاں پہ یہ کنسپٹ نہیں بنایا جا سکتا ملہ بنا پا رہے ہیں ہم کہ بھئی کسی کو کسی سے دیکھ کے سیکھا جا سکتا ہے ہم ان کے پرائیم نیسر کو ہماری نظر میں ملہ بہت ہندووں کا ایک لیدہ ہی کنسپٹ بنا دیا گیا ہے کہ شاید وہ انسان نہیں ہیں جبکہ وہ ہر دنیا کی ہر فیلڈ میں اور لوگ ان پر ٹریسٹ کر رہے ہیں سعودیہ ریبیا میں آپ چلے جائیں انڈینز کو زیادہ پریفر کیا جا رہا ہے دنیا کے کسی کنٹری میں چلیں انڈینز کو زیادہ پریفر کیا جا رہا ہے لیکن ہماری آنکھوں کے آگے جو پٹی پدی ہے سب سے پہلے تو یہ جو ملے ہیں نا یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں جو یہ ملے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہماری یود کو یہ سکھایا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں خاص طور پر جو ہندو بھائی ہمارے ہیسائی بھائی جتنے ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں تو یہ جس ملہ نے آپ کو یہ بات سکھائی ہے نا میں اپنی یود کو کہتا ہوں وہ سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے اس انسان سے دور ہیں جو آپ کو یہ بات سکھاتا ہے دیکھیں ہندو ہے چاہے وہ ہیسائی ہے چاہے وہ مسلم ہے اگر وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے تو اس کی ہم ریسپیکٹ کریں گے اگر وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے تو ہم اس چیز کے قائل ہیں بھئی دیکھو قابلیت دیکھی جاتی ہے مذہب فرقہ مسلک ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر ایک مدف تعلق اگر ہے بھی ہے تو آپ اپنی جگہ پر تعلق رکھیں جو آپ نے کرنا ہے جو میں نے کرنا ہے میں کروں میں کسی کے اوپر کسی کو کسی کو نہیں یہ کہہ سکتا ملے کے پاس جاؤں گا یا ایک ایسے ہندو بھائی پروفیسر کے پاس جاؤں گا جو کہ میت کے اندر اس نے پی ایسٹی کی ہوگی مجھے تو ملے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو پتہ ہے ملے کو کہنا کہ دو لفظ انگریزی کے پڑھ کے دکھاؤ اس نے وہاں پہ ختم ہو جانا ہے اور ان کے فتوے سن لو تو یہ فتوے ایسے ایسے لگا رہے ہیں پھرتے اب دیکھو انڈیا کے اندر جو ہے نا اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ تھوڑی اس معاملے میں بہتری ہے کہ وہاں پہ ملوک اتنا زیادہ جو ہے نا وہ راج نہیں ہے وہاں پہ بھی وہ کھل مکھلہ جو سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے دیتے ہیں لیکن وہاں پہ لوگ نہیں سنتے اس طریقے سے یہاں پہ تو جا کے وہ ہمارے حیسائی بھائی ان کی بچاروں کی جا کے انہوں نے عبادتگائیں کو دبا کر دیا پورا محلہ انہوں نے پورا محلہ جاڑ دیا بے شرموں بے غیرتوں تم لوگوں کے کیا ضرورت تھی کہ تم لوگ وہاں پہ جا کے پہنچیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسلام کو فولو کر رہے ہیں کس اسلام کی کس قرآنی ورس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی کی عبادتگاہ توڑ سکتے ہیں وہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک انسان کو بھی اگر نقصان پہنچاؤں گے تو آپ پوری انسانی کو نقصان پہنچائیں گے آپ نے بولا کہاں پہ لکھا ہے نوڈوٹ یہ چیزیں بڑی ایک ڈیپلی بات چلی جائے گی لیکن جب ہندوستان میں برسغیر میں جب اسلام آیا تھوڑا تھا ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو بہت سے مندر جو انہیں وہ ڈیمولش کیے گئے اس نام میں کہ بھائی ہم اسلام کا جنڈا کر رہے ہیں ہم نے برسغیر کو فتح کر لیا ہے یعنی کہ وہ کہہ لیں کہ یہ زبرتستی ہوئی نا بادشاہ اکبر کے بہت سارے کریٹکس ہیں میں اس کا کریٹک نہیں ہوں میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ فورٹی نائن ایرز اس نے رول کیا ہے پورے انڈیا کے اوپر اور اس نے کس طرح ہندووں کو مسلمانوں کو کریشنز کو سب کو اکٹھا کر کے رکھا ہے وہی پولیسی جو ہے نا اب یہ میں خاص اس پولیسی کی بات کر رہا ہوں پوری اکبر بادشاہ کی سوچ نہیں دھو برا یہ بات ذن میں رکھئے گا اب اسی چیز کو میرا خیال ہے کہ انڈیا اس ٹائم لے کے چل رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے ہندووں کو بھی دے رہا اور باقی سب کو بھی وہ پروپر حقوق جس کے جو رائٹ بنتے ہیں وہاں پہ دیکھیں دیوالی کی چھوٹی ہوتی ہے اید کی چھوٹی ہوتی ہے ان کے جو اپنے اپنے جو ایک فیسٹیولز ہیں ان کی چھوٹی ہوتی ہے اور ان کی ہر ایک فیلڈ میں میں یہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں جب بھی مسلم ہندو یا اس طریقے سے کوئی بات ہوتی ہے کہ وہاں کی ہر ایک فیلڈ میں میں آپ کو کئی ایسے نام دکھا سکتا ہوں جو مسلم ہیں خاص طور پر مسلم مومن ہے اور وہ وہاں پہ بہت بڑا بڑا نام ہے ان کا وہ وہاں کے جو ان سے کمپیٹیٹیو ایکزیمز ہیں وہ کلیئر کرتی ہیں اور بڑا بڑا ملوک وہ کام کر رہی ہیں بڑی اپنی کنٹری کے لیے ہمارا تو یہ حال ہے وہ ایک ریسنڈی سوشل میڈیا پہ بڑی خبر چل رہی ہے وہ بلال پاشا لڑکا ہے اس نے سی ایسے کیا میں یہ انڈین لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا نظام یہ ہے کہ اس بچارہ میڈل کلاس فیملی سے اٹھ کے اس نے سی ایسے کا امتحان پاس کیا پاکیزان کا سب سے یہ کلیئر کریں کہ سب سے مشکل سب سے بڑا مشکل امتحان جس میں آپ کی جو ہے نا وہ چوز ہونے کی ریشو تقریباً 0.7 پرسنٹ ہوتی ہے جتنے لوگ امتحان میں حصہ لیتے ہیں لیکن وہ بندہ میڈل کلاس فیملی سے اٹھ کے اس نے سی ایسے کا پیپر دیا کلیئر کیا اور پوسٹنگ اس کی ہوئی اس کے بعد ہمارے کچھ لوگوں نے اس کو اپر اتنا پریشر ڈالا کیونکہ وہ ایک اماندار آدمی تھا وہ اپنے کام کو امانداری سے کر رہا تھا اس کو کام نہیں کرنے دیا آخر کار وہ ڈپریس ہوگے اس نے سکر کر لیا تو ہمارے ملک کا یہ نظام اپنی جان سے جاتا رہا تو ہمارے ملک کا نظام یہ ہے ملک کا یا ایک بیماری کا شکار ہو چکا ہے بہت زیادہ بھی یہ دیکھیں نا ہمارے ہاں نا میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں ایک کال آتی ہے پرائیویٹ نمبر سے وہاں پرائیویٹ نمبر لکھا ہوتا ہے اور وہاں پر کال آتی ہے اور آپ کو جو منوانا ہوتا ہے وہ ایک کال پر آپ نے واننا ہوتا ہے اگر آپ نہیں مانو گے تو آپ کی اسی سال کی ماں بھی اگر گھر میں ہے تو اس کو بھی ٹھوٹے پڑیں گے ٹھیک ہے اور اگر ستر سال کا آپ کا بزرگا اببہ ہے تو وہ بھی جیل میں ہوگا دلشاد بھائی میرا یہ بھی ایک سوال ہے کیونکہ ہمیں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے جہاں پہ ہم کریٹی سائز کرتے ہیں وہاں پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے آپ کی میرے ساتھ کتنی ویڈیوز ہیں کتنے پانچ سات آٹھ پروگرام ہیں تو آپ تو کھل ہم کھلا بات کرتے ہیں آپ کو اگر یہی بات ہے کہ جو ان کے خلاف بولے گا اٹھا لیا جائے گا میرا ایک سوال ہے تو آپ ابھی تک یہ بات ڈیبیٹ کے قابلہ مزا آیا ڈیبیٹ کریں گے اس بات پہ ہمیں یہ نہیں کہ صرف کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں دونوں سائٹ کو اس بات پہ ڈیبیٹ کریں گے آپ مجھے بتائیں میری جتنی ویڈیوز ہیں کیا آپ ایک بھی ویڈیو مینسٹری میڈیا پہ چلا سکتے ہیں پہلے سوال کا جواب دے دیں مینسٹری میڈیا پہ آپ میری ویڈیو چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے ہیں مینسٹری میڈیا پہ اور دوسرا پوائنٹ آپ یہ جو میری ویڈیوز ہیں ابھی آپ کسی ایسے ادارے کا آدمی ہیں اس کے سامنے یہ ویڈیوز دکھا دیں دوسرے دن میری فیملی مجھے خود کہتی ہے کہ بھئی اتنا اپن لی مت بولیں آپ کو یہ اٹھا کے لے جائیں گے اور دوسری بات ہمارے پاس مثالیں ہیں ہم شروع ہوتے ہیں ستر سال کی اسٹری ہے ہم سب سے پہلے شروع ہوتے ہیں لیاقت تلی خان کا مردر کس نے کیا قائدیہ محمد علی جنہ جنہ کو خراب آمبولنس کس نے دی دیموکریسی کس نے نہیں چلنے دی محترمہ فاطمہ جنہ کے اوپر تشدد کے نشانات تھے جب ان کی دیت ہوئی ہے کون تھا وہ صرف کار علی بھٹو کو پھانسی دی گی کون تھا بینزر بھٹو کو سیسینیٹ کیا گیا کون تھا نواز شریف کو جلہ وطن کیا گیا کون تھا عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا کون تھا کون ہے ایسا کیا ہمارے سارے پولیٹیشن گندے ہیں چولو مالیا ظلفکار علی بھٹو اس ٹائم کا سب سے پاپولیٹڈ سب سے زیادہ پاپولر تھا اور اس کا کیا حال ہم نے کیا عمران خان اس دفعہ اس ٹائم عمران خان کا اس کے ویو چل رہی ہے آپ ابھی سروے کروائے اگلے دانیوز والوں نے سروے کروائے دانیوز کے پتہ نہیں کون دینیوز والوں نے عمران خان کی سب سے زیادہ پاپولیٹی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہم بھی جس سے بھی بات کرتے ہیں موسٹلی لوگ عمران خان صاحب کے فیور میں بات کرتے ہیں اور وہ مظلہ یوت میں حاصل طور پر بہت زیادہ پاپولر ہیں لازمیں دلشاہت بھائی مجھے بتائیں آپ کو اگر یہ میں سوال کروں ایسے جرنلیسٹ ایسے یوٹیوپر میں آپ سے سوال کروں کہ انڈین پرائیم نیسٹر نیندر موڈی جیسے پرائیم نیسٹر آپ کو پاکستان میں چاہیے یار بالکل چاہیے پاکستان کے اندر اب میں یہ نہیں کہتا کہ نیندر موڈی کو اٹھا کے یہاں پہ لے آؤ نہ وہ آئیں گے نہ وہ آئیں گے وہ اپنی نیشن کے لئے کام کر رہے ہیں یار آپ دیکھیں سب سے پہلے نہ تو ہمارے پاکستان کے اندر ایک نظام بہتر ہوں سب سے پہلے آپ ڈیکلیئر کریں کہ یہاں پہ ڈیموکریسی چلے گی یا ڈیکٹیٹرشپ چلے گی جوہاں نظام آؤں کا بہتر لگے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگے ڈیموکریسی چل رہی ہو اور پیچھے ڈیکٹیٹرشپ چل رہی ہو پاکستان کا فائدہ ہونا چاہیے چاہے وہ ڈیکٹیٹرشپ کے دھرو ہو چاہے وہ آپ کی ڈیکٹیٹرشپ کے دھرو ہو یہ بھی بڑا کہتے ہیں میڈیا پہ پیٹھ کے کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے مارشاللہ کے دور میں ہے جب بھی پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی ہے وہ ہوئی مارشاللہ کے دور میں ہے انہیں یہ نہیں پتا اگر تھوڑا سا آپ ہسٹری کو دیکھ لیں کہ جب جب مارشاللہ آیا تب تب ہمیں فنڈنگ بھی بہت زیادہ آئی ہے کبھی افغان وار کی صورت میں میں جو ڈکٹیٹرز کو ڈسکس کر لیتا ہوں ایک جنرل پرویز مشرف اس نے ہمیں جا کے امریکہ کی وار کے اندر کیوں کس ہٹا ستر ہزار مسلمانوں نے پاکستانیوں نے وہاں پہ اپنی جان دی پہلے میں کجھے بتائیں کہ آپ کو مسئلہ کیا تھا آپ کیوں امریکہ کی وار کے اندر جا کے وڑے ہیں آج تک ہم اس کے جو کونسیکوینسیز ہیں وہ بھوگت رہے ہیں اور اگلے چالیس سال تک ہم بھوگتے رہیں گے جنرل زیاولک پروکسی وار لے کی آیا پاکستان کے اندر سعودی عرب اور ایران کی وار لے کی آیا وہاں پہ ہماری مذہبی بنیادیوں پر کتنے تفرقے پھیلے لال مسجد کا واقعہ آپ کے سامنے ہی ہے اس کے لئے زیاولک کے اندر دور کے اندر مسلمانوں نے ایک دوسرے کو کٹا ہے وہ کام پہ ہے تو ڈکٹیٹرشپ کے اندر پاکستان نے کبھی ترقی نہیں کی اور تب ہمیں مسلمان یا تب ہمیں جنسا ہے وہ یہ ظلم ہوتا یاد نہیں ہے جب ہم ہوت کرتے ہیں بلوچستان میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس طریقے سے یار چائنہ کے اندر مسلم ہو رہا ہے پاکستانی بات نہیں کرتے کہ چائنہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے نہیں بات کرتے روحنگیہ کے اندر ہو رہا ہے نہیں بات کرتے مستیتیں نہیں بنائی دینے جارہی اور جو بنیاں انہیں بھی ان کا جو سٹرکچر ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے یا کچھ کو ڈیمولیش کیا جا رہا ہے اور یہ بڑی ایتھینٹک نیوز ہے بلکل ایسا ہی ہے پاکستانی جو ہے نا پاکستانی عمام اور جو پاکستان کی پولیٹیشنز ہیں پولیٹیشنز تو بیچارے خیر ان کو سائیڈ پہ کریں جو پیچھے ان کے ہینڈلرز ہیں انہوں نے ہمیں شروع سے یہی سکھایا ہے کہ ہر جگہ پہ مسلمان ٹھیک رہ رہے ہیں صرف انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے باقی ہر جگہ آپ مسلمان جو ہے دودھ اور شہد کی نیرے بیاری ہیں یشی کر رہے ہیں فلسطین کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی ہمارا ایک ایسا وہ جسے دشمن سمجھتے ہیں وہ تو ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے نا اگر آپ نے مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنی ہے پھر آپ چائنہ کے اندر بھی کریں پھر آپ روحیں گے کہ اندر بھی کریں پھر جدر بھی ہوگا پھر سب سے پہلے لہور کے اندر کریں یا کہ یہاں پہ آپ ہرے کو پرابر رائٹ مل رہے ہیں یا یہاں پہ جنسا انصاف کا سسٹم بہتر سے بہترین ہے میں تو کہتا ہوں کہ آپ دور نہ جائیں آپ بلوچستان میں چلے جائیں بلوچستان کے اندر دیکھ لیں میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ انسان رہتے ہیں اور انسانوں کا یہ آلہ کہ آج کل کے دور کے اندر ستر فیصد سے زیادہ رکبہ جو ان کا وہاں پہ الیکٹری سٹی نہیں ہے اچھا تو بلوچستان کے اوپر مین سی میڈیا میں بات کیوں نہیں کی جاتی مظلہ بہتا ہے نا کوئی نہ کوئی ایشو ڈسکس کیا جائے کوئی ایک جنرلیس جو کرتے تھے انہیں ویسے مین سی میڈیا سے ہٹا دیا گیا بھئی پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا ڈرامے باز ہے وہ پیمرہ ہے ٹھیک ہے پیمرہ جی جب بھی آپ وہاں پہ بیٹھ کے اداروں کے خلاف بات کریں گے یا اداروں کے جو بات آپ حقی کریں گے خلاف تو کرنی بھی نہیں جائیے لیکن جب آپ حقی بات کریں گے وہ خود بخود ان کے خلاف ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جب آپ بات کریں گے آپ دو سے چار دن کے اندر یا تو پھر وہ پروگرام بین ہو جائے گا یا آپ اٹھا لیے جائیں گے یا آپ کا چینل ہی باندھ ہو جائے گا اور میں اپنی بھی بات کرتا ہوں کہ بہت سے مینسٹری میڈیا ہے اسے ہم اگر ٹی ایر پی کی بات کریں یا سوشل میڈیا پہ بات کریں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں تو یہاں پہ مینسٹری میڈیا سے بہت سے لوگ بہت سے پروڈیوسر ڈیریکٹر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی آپ کو مینسٹری میڈیا پہ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نے جو کنٹینٹ سیلیکٹ کر لیا ہے یا جن ٹاپکس پہ آپ بات کرتے ہو آپ نے اپنا مینسٹری میڈیا کا کیریئر ختم کر لیا ہے آپ آگے فیوچر میں آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا میں یہ کہتا ہوں اگر یہی کیریئر ہے اگر یہی فیوچر ہے کہ بھائی آپ وہی بات کرو جو آپ کو آپ کے ادارے بولیں آپ وہی بات کرو یعنی حق اور سچ کی بات نہ اوپن لی کر پاؤ تو میرے خیال سے مجھے بھی سوشل میڈیا پہ رہے کئی کام کرنا بہت بہتر اور بہترین لگتا ہے جیسنلی اگزمپل ہے میجر عادل راجہ میجر عادل راجہ اور وہ ویڈیوز ریکارڈ کرواتا تھا اور وہ حق سچ کی بات کرتا تھا نہیں دیکھیں وہ حق سچ کی بات اگر کرتے تھے وہ اپنی جگہ لیکن مجھے ان سے ایک چیز پر ایک خلاف ہے خبر کے مطابق انہوں نے پاکستانی فلیک کی کو ڈس ریسپیکٹ کی ہے آپ نے خود دیکھا ان کو اس طرح یہ خبر ایسی آئی ہے دیکھیں اگر تو اس نے یہ حرکت کی ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اگر اس نے اگر وہ انڈیان فلیک کی ڈس ریسپیکٹ کرتا ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اگر وہ اسرائیل کے فلیک کی ڈس ریسپیکٹ کرتا ہم اس کو بھی کرتے ہیں کوئی دیکھیں جو فلیک ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کی عزت کی نشانی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں تو کسی بھی قوم کے فلیک کی بیج دیگی جائے گی میں تو اس کو کنڈیم کروں گا ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میجر عادل راجہ اس کے اوپر صرف الزامات لگائے گئے اب اس کے اوپر اس کو کوٹ مارشل کر دیا گیا مزے کی بات سن لیں کچھ دن پہلے آپ کی بات سنتے ہیں کچھ دن پہلے ان پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ انڈین ایجنٹ ہیں مطلب انڈین ایجنٹ ہیں را کے جو ان سے لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں یقین مانے جن یوٹیوپر کا نام لیا گیا ان کا ملحب انڈین یوٹیوپر کا نام لیا گیا کہ بھئی یہ را کے ایجنٹ ہیں اور آدل راجہ کے ساتھ رابطے میں ہیں میں نے ان سے بات کی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار ان کا اس طریقے سے بھئی آپ نے ایراک ایجنٹ بننا ہے نا تو میں آپ کو ایک سمپل لائن بتا دی تو آپ ایجنٹ بن جائیں گے آپ یہ پوچھیں کہ ہمارے اوپر مارشلہ کیوں لگتا ہے اگلے دن آپ کے اوپر سٹیٹمنٹ آئے گی کہ ایراک ایجنٹ ہے ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں ہماری ڈیموکریسی ہمیں چاہیے قائد آزم جو ہمارے لیڈر تھے انہوں نے ہمیں ڈیموکریسی دی تھی ہم ڈیموکریسی کے ماننے والے ہمیں ڈیموکریسی دو آپ سیاست پولٹک سے کیک آؤٹ ہو جو ہم آپ سے دوسرا سوال ہی نہیں پوچھیں گے ریسپیکٹ کرتے تھے ریسپیکٹ کرتے ہیں ریسپیکٹ کرتے رہیں گے لیکن سوال کرنا بھی میری ذمہ داری ہے جو آپ دینا اور آپ کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت بنتا ہے اگر آپ اچھی حرکت کریں گے تو ہم آپ کی تعریف کریں گے چاہے جتنا پورا زمانہ ہمارا مخالف ہو جائے لیکن اگر آپ برا کام کریں گے تو ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے زیادہ سے زیادہ یہ ہے مارنے کا اختیار آپ کے پاس ہے بسم اللہ کریں یہ ہم کرنے کے اختیار لیکن ہم جو ہے وہ بات وہی کریں گے جو فیکٹ کے اوپر ہوگی اور اگر کسی کو مسئلہ ہے جو فیکٹ کے اوپر ہوگی